دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کے نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام روباب نہ ہو کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل تنہا رہ گئے امام حسین زلجنہ پر سوار ہوئے اور زلجنہ کی لگام کھیستے ہیں کئی بار مگر زلجنہ آگے نہیں بڑھ پائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے مولا حسین گھوڑے سے نیچے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ جو کوئی بھی گھوڑے کی طرف سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور چار سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں سیدہ زینب اور سیدہ امی کلسوم اور تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں اور امام حسین کی رخصتی پر ایک قیامت کا سما آ گیا ایک کوہرام مچ گیا بلاخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے یہاں تک کہ یزیدی لوگ دس میل پیچھے ہو گئے بلاخر زخموں سے چور چور زلجنہ پر سوار ہیں کہیں سے آوازِ گائب آئی پلٹ آئیے نفسِ مطمئن پلٹ آئیے حسین میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جا بس حکمِ خداوندی سے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا سنان ابنِ انس نے ایک ایسا نزہ مارا آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے اتنے میں لانتی حرملہ نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا آپ زمین پر گر گئے آپ کے گرتے ہی میدانِ کربلا میں زلزلہ آ گیا آپ کے گرتے ہی عرشِ خدا ہل گیا دیوارِ کعبہ بیٹھ گئی اللہ اکبر جیسے ہی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی کھیموں میں سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا پھوپی اممہ بابا کہاں ہے شہزاد زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ ابھی زین سے زمین پر آ گئے ہیں سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف گئی ہر طرف یزیدی لشکر تھا سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا میرے بابا کہاں ہے ان میں سے ایک ظالم بولا تمہارے بابا کا نام کیا ہے جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین تو اس ظالم نے ایک تیر کو نکالا امامِ حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ تیرا بابا ہے سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی چار سال کی بچی اپنے باب کو قریب سے زبا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی شمر سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربے لگانے لگا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تیرہ ضربے لگائی شمر ملون چھوڑی دیکھ کر بی بی سکینہ کو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر مہر لگایا امامِ حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھونے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اہلِ حرم کو قید کر لیا کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینہ میں امامِ زین العابدین سے پوچھا اے نوازہِ رسول بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی آپ نے روتے ہوئے فرمایا جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بخر جاتے ہیں ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے اہلِ بیعت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بخر گئے اللہ اکبر جیسے ہی خیموں میں آگ لگی شہزادی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئی شمر ملون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لی اس نے اتنی بے رحمی سے آپ کے کانوں سے گوشوارے کھیچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا اور آخر دم شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پہ ہی رہتے تھے اہلِ بیعتِ رسول کو قید کر لیا گیا جب بھی سیدہ سکینہ چار سال کی بچی آپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملون تماچہ مارنے لگتا ہے چار سال کی بچی کو اتنے تماچے مار رہا تھا کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا رونے پر بھی پابندی ہے ماسوم بچی کے کافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہی رک جاتا ہے وہی نصب ہو جاتا ہے شمر گستاک امام زین العابدین سے کہنے لگا تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں سید سجاد نے سید زینب سے فرمایا کہ فوپی اممہ بابا کا سر ٹھہر گیا ہے سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے بی بی سکینہ کو ڈھوننا شروع کر دیا سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہے سیدہ زینب نے فرمایا اے بی بی آپ کون ہو جب سے ہمیں قید کر دیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا کہ زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی اور واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماشے مارنے لگا کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پھورا کافلہ رکا ہوا تھا تماشا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی وہ شیطان نمہ انسان شمر ملون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باند دیا بغیر زین کے اونٹ کے پشت پر بی بی سکینہ کو رسی سے باند دیا اور تماشا مارتے ہوئے کہنے لگا اب کافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور وہاں پر انام لینا ہے حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا جیسے ہی کافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں یزید کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہہ پوچھے کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے ان لوگوں نے کہا یہ سکینہ ہے حسین کی بیٹی ہے سیدہ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی جب آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہوتا دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو سکینہ نے کہا تمہارے سپاہیوں نے ہمارے رسیوں کو دونوں پیر کو بھی نیچے نہیں رکھ سکتے یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بابا سے ملنا چاہوگی بس اتنا کہہ کر یزید لانتی نے اس دست پر سے کپڑا ہٹا دیا سرے حسین دیکھتے ہی بی بی سکینہ روٹے روٹے آگے آ رہی تھی یزید کہنے لگا ایسے نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا تم وہی سے پکارو دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے بی بی سکینہ روٹے ہوئے پکارا بابا میری محبت کا امتحان ہے میرے پاس آ جائیے بس بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سرے حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا سیدہ سکینہ امام حسین کے رکھ سار پر رکھ سار رکھ کر رونے لگی یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا زندان کے ایک گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوستی تھی کہ بھائیہ یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں سید سجاج نے فرمایا کہ میری بہن سکینہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں اس پر سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ بھائیہ ہم کب اپنے وطن جائیں گے اور امام حسین کو یاد کرتے کرتے روتے روتے بے ہوش ہو گئے بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماشے مارے بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا مولا حسین نے اپنے ہاتھوں کو فیلا کر فرمایا کہ آ جاؤ میری سکینہ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے سیدہ زینب سے اور سب سے کہا مجھے بابا لینے آئے ہیں یہ سنتے ہی سب رونے لگتے ہیں زندان میں رونے کی آواز بلند ہو گئی سب سیدہ بی بی سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے یزید سو رہا تھا زندان سے جب آواز آئی تو اٹھ کر کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ یہ آواز کیسی ہے سپاہی کہنے لگے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کرے اور میں سکون سے سو جاؤں یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا اور امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے حالت بیماری میں بے ہو شیدہ سکینہ کو جگایا بابا کا سر جو سیدہ سکینہ نے اپنے پہلوں میں پایا تو سر حسین کو اپنی گود میں لے کر بی بی سکینہ چار سال کی معصوم اتنا روئی اور روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئی اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول یہ جانتے ہوں گے کہ کس گربت کے عالم میں زندان میں اپنی حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائیں اور کیسے بنائیں ہوگی یا اللہ امام حسین کی یتیمہ سکینہ کے مسائب سن کر جس کی آنکھ میں آنسو کا ایک بھی قطرہ آ گیا ان آنسووں کو رمال زہرہ میں جگہ انعیت فرما آمین سم آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی